مہمد فاروق خان ملازمین فیصلہ کون مرلے میں داقل ہو گئے ہیں ہم اپنے حقوق کی خاطر ایک ہو گئے ہیں آخری حد تک جائیں گے زلائی صدر پنجاب ٹیچر جنیر رانہ محمد فاروق نے اتجاج کرنے والے تازہ کرام اور ملازمین سے کہا کہ عمران کا کی حکومت نے ملازمین کو سوائے لولی پاپ کے ابھی تک کچھ نہیں دیا حکومت ملازمین کے معاشی اتصال سے اپنے ہاتھ رنگ چکی ہے اب ہم پارلیمنٹ ہوس کے سامنے حکومت کو ترخاؤں میں تحفت کے مخاتمے پر مجب حکومت کو مجبور کر دے کہ وہ تمام ملازمین کو ان کا جائز حق دے تمام ایڈھا کرلی بنیادی تنخواہ میں ضام کیے جائیں تمام ایڈوکیٹر تو حدالی حکم کے مطابق پر پروڈٹر شکسند دی جائے سوشل ویل فیر ویکسی نیٹا جوسی ایشن اور ملازمین کے کثیر تضادر شکت کی کیمرمنٹ ٹیم کیمرہ غلام موضہ پیار بیرو چیف آن نیوز لودرہ مکتب ادارے گواراں دے آتے چھے سیاست مکاراں چکاراں دے آتے چھے خدای ملک کو سلامت ہی رکھے اے شیشے دا گارے کڈاریاں دے آتے ہم آج اپنا اتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے متحدہ مہادہ سازہ کے پلیٹ فارم پر اکٹے ہوئے ہیں اور ہم آل گورنمنٹ ایمپلائز اپنی تنخواہوں میں اضافے کے لیے یہاں پر اکٹے ہوئے ہیں ہم وزیر اعظم پاکستان سے یہ بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ جہاں پر آپ نے مہنگائی کے تناسب سے دو سو فیصد اضافہ کیا گیا ہے اور یہ حکومت وقت کے لیے شرمدے بات ہے کہ اس دفعہ گریب ملازمین کی تنخواہوں میں زیرو فیصد اضافہ کیا گیا ہے جبکہ ملازمین کا غزر بسر تنخواہوں کے سر پر ہوتا ہے جب تنخواہیں نہیں بڑھے گی تو غریب آدمی غریب ملازم اپنی تنخواہوں سے کیسے غزر بسر کرے گا اگر گورنمنٹ نے ہمارے مطالبات وقت سے پہلے تسلیم نہیں کیے تو یاد رکھیں کہ دس فروری میں دس فروری کو اسلام آباد میں بھرپور اتجاجی مزارہ ہوگا اور تمام ملازمین اس وقت تک گھرنے سے واپس نہیں آئیں گے جب تک اپنے حقوق تسلیم نہ کرا لیں وزیراعظم پاکستان صاحب نے کل اعلان کیا تھا کہ یہ مہنگائی پچھلے دور کے تناسب سے بڑھی ہوئی ہے لیکن یہ انتہائی شرمناک بات ہے وزیراعظم صاحب مہنگائی اس دور میں بڑھی ہے پیٹرول اس دور میں بڑھا ہے چینی اس دور میں بڑھی ہے آٹا اس دور میں بڑھا ہے غریب آدمی کا جینہ محالہ ہو گیا ہے لہٰذا تمام ملازمین آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری تنخواہوں میں مناسب اضافہ کیا جائے عزباللہ عمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ سارے روسیاں ہمیں رہبکا کے اور ٹیچر اسوسیشن کے طرح مجبود ہیں ہمارا آج کلم چوڑ ہٹ دال تھی اور ہم اسی سسلے میں اپنا اتجار ریکارڈ کلانے کے لئے لودران پریس کلپ میں آئے ہیں تو سر یہ ہمارے دوست ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ ہمارا یہ اتجار صرف اور صرف مہنگائی کے سسلے میں مہنگائی کے تناثر سے تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونا ہے ہمارا صرف گورنمنٹ وقت سے صرف اتنا گزارش جائے کہ مہنگائی کے تناثر سے ہمارے ملازمین کی تناثر میں اضافہ کیا جائے اپنی تنخواہیں تو یہ گورنمنٹ رات و رات کمینہ میں بیٹھ کے ڈسین کر لی جاتے ہیں اور دو دو سپ پرسنٹ پانچ پر سپ پرسنٹ پڑھاتی جاتی ہے لیکن ملازمین کا کوئی کیا نہیں رکھا جاتا ہم حکومت وقت سے اور مہترہ مہمران خان صاحب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ براہ مہربانی ہمارے ملازمین کے حال پر رحم کریں ہمارے بچے بکے بیٹھے ہیں ہم اپنے پیلی کے مل تک بے نہیں کر سکتے لہٰذا ہمارا مہنگائی کے تناسوں سے صرف تنخواہ میں اضافہ کرو اگر بھیر آگر دس طریق سے پہلے ہمارے مطالبہ تسلیم نہیں کیا جاتے تو متحدہ محاذ کی طرف سے دس پر رفی کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پھر تمہادہ مسکل اندر ہوگا اور بھیر ہم اس وقت تک وہاں سے نہیں آئیں گے جب تک کہ ہمارے جائز مطالبہ پورے نہیں کیا جاتے نوشیرہ پولیس کا منشیات فروشوں اور غیر قانونی اصلاح سمگل کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری گزشتہ دو دن میں اکتس منشیات فروش گرفتار ساڑھے چوتالیس کلو گرام چارس آٹھ سو گرام ہیروین اور سات سو ارتیس گرام آئیس برامت دس ٹریک پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائر نجمال حسنین کے خصوصی احکامات پر منشیات فروشوں کے خلاف ظلہ بھر میں بلا تفریق کاروائیاں جاری ہیں منشیات فروشوں کے گرد گھیرہ تنگ کرتے ہوئے اکتس منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے جیل منتقل کر دیا گیا جاری مہم میں گزشتہ دو دنوں میں ساری چوتالیس کلو گرام چارس آٹھ سو گرام ہیروین اور سات سو ارتیس گرام آئیس برامت کرا لی گئی نوشیرہ پولیس نئی نسل کو منشیات جیسے لانت سے بچانے کے لیے تھوس اقدامات کرتے ہوئے روز مرہ کی بنیاد پر کاروائیاں کر رہی ہیں ڈی پیو نوجوان نسل کو منشیات سے بچانے کے لیے علموں اور علاقے مشیران کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے عوام کے تعاون سے ہی منشیات فروشوں کا خاتمہ ممکن ہے فیروز والا ڈی ایس پی شادرہ کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچو شادرہ کی سربراہی میں انچارڈ چوکی بیگم کورٹ پولیس کی کاروائی ایک خاتون منشیات فروش ایک ہزار بیس کلو گرام چرس بھاری مقدار میں برامت تفصیلات کے مطابق تھانہ شادرہ بیگم کورٹ چوکی انچارڈ شفقت سب انسپیکٹر اور اس کی ٹیم نے دوران ناقابندی خاص اطلاع پر خاتون منشیات فروش امیرہ کو ایک کلو بیس گرام چرس سمیت گرفتار کر لیا ایس ایچو تھانہ شادرہ اور چوکی انچارڈ بیگم کورٹ اور اس کی ٹیم نے اپنے علاقہ تھانہ میں کاروائی کرتے ہوئے بدنامے زمانہ ریکارڈ یافتہ منشیات فروش لیاقت علی کو گرفتار کر لیا منظم کے قبضے سے ایک کلو گرام سے زاہد چرس برامت ہوئی اس کے علاوہ ایس ایچو تھانہ شادرہ اور بیگم کورٹ چوکی اور اس کی ٹیم نے دوران ناقابندی کاروائی کرتے ہوئے منشیات فروش حیدر علی کو ایک کلو سے زیادہ چرس سمیت گرفتار کر لیا شادرہ چوکی انچارڈ بیگم کورٹ شفقت پولس نے گرفتار شدہ منشیات فروشوں کے خلاف مقدمہ درج کیا اور کاروائی کا آغاز کر دیا پنڈی بھٹیاں احساس ریجسٹریشن سینٹر پر ریجسٹریشن کا عمل جاری احساس ریجسٹریشن سینٹر اپنا کام زور و شور سے جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن جلال پور بھٹیاں میں ابھی تک احساس ریجسٹریشن سینٹر فال نہیں ہو سکا مزید احساس ریجسٹریشن سینٹر کے انچارڈ سے کیے گئے سوالات کے جوابات جانتے ہیں احساس نادرہ ریجسٹریشن سینٹر کے انچارڈ سے جو سوالات کے جوابات دے رہے ہیں میڈیا نمائندہ کو مزید جانتے ہیں ناصر شہرازی کی اس رپورٹ سے جی میں نے آج نادرہ حساس ریجسٹریشن سینٹر کا ویزٹ کیا تو بات کی حساس نادرہ ریجسٹریشن سینٹر کے انچارت سے کہ یہ جو اتنا عورتوں کا رش ہے اور یہ جو دھکم پیل ہو رہی ہے یہ کیوں ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو رزانہ لاؤڈ سپیکر پر اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری ماہوں بینوں بیٹیوں یہ پانچ ماہ سینٹر چلے گا حکومت نے اگر کوئی تعاون کرنا ہے کوئی پیسے دینے ہے تو چھے ماہ بعد دے گی لہذا آپ مرمانی کریں پانچ ماہ تک ریجسٹریشن کا عمل جاری رہے گا اور آپ آرام سے آ کر یہاں ریجسٹریشن کروائیں راش نہ بنائیں دھکم پیل نہ کریں ایک دوسرے کو گاریاں نہ دیں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی نہ کریں لیکن یہ جو ہماری ماہیں بینیں بیٹیاں ہیں یہ جو عورتیں ہیں احساس ریجسٹریشن سینٹر کے بار یہ کسی کی بھی نہیں مانتی ہے ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں پاک پتن پنجاب ٹیچرز یونین ایپکا کے تمام سرکاری ملازمین مرد خواتین کی احتجاجی ریلی ریلی کی قیادت چیرمن حاجی محمد عباس بلوج دلی صدر ٹیچر یونین آبد محمود ڈوگرنے کی مظاہرین نے اپنے مطالبات کے حق پر مجتمع بینر اور قطبے اٹھا رکھے تھے حکومت ملازمین کا معاشی قتل بند کرے تنخواہوں میڈیکل الاؤنس ہاؤس رینٹ اور کنونس الاؤنس مہنگائی کے تناسب سے سو فیصد اضافہ کرے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پروٹیکشن پر فوری عمل درامت کیا جائے ریٹائرمنٹ پر گروپ انشورنس میچورٹی کلیم دیا جائے تمام امپلائی ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اپنی تنخواہوں کے بارے میں اتجاج کرتے ہیں یا دیگر جو یہ ملازم کش ایجنڈا پہ گورنمنٹ عمل کر رہی ہے اس کے خلاف سراپہ اتجاج ہیں ہم پنجاب گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں سو فیصد بڑھائی جائیں کام از کام ایک طولہ سونک برابر کی جائیں ہمارے دیگر لوگز کو ڈبل کیا جائیں تاکہ مہنگائی کے تناسب سے ہمارا جو ہے گزارہ ہو سکے ملک بھر میں تعلیمی ادارے آج تین ماہ کی بندش کے بعد کھول دیے گئے حکومت کی طرف سے جاری کردہ ایسو پیس پر سرکاری سکولز اور نجی سکولز میں عمل درامت کیا جا رہا ہے تعلیمی سرگرمیاں شروع ہونے پر بچے بھی خوش نظر آ رہے ہیں تعلیمی اداروں میں حکومت کے تیہ کردہ ایسو پیس کی تحت انتظامات کیے گئے بچوں کی بڑی تعداد ماسک لگا کر خوشی خوشی سکول پہنچی سکولوں کے باہر اور اندر ایسو پیس پر بھی عمل درامت نظر آیا اس حوالے سے دیکھتے ہیں طالب علم اور سازہ کی کیا رائے ہیں رہا خوشی 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 خورش فار wraی خوشی 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 خود میرے ہم میں صورتناؤ اور رئیگرہ کیا جا سکول گا کرتے ہیں میں برای خوشی 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 خود خیرپور ناثن شاہ کے پسماندہ علاقے کاچھو میں جانور مرنے لگے وٹنری افسران کرپشن میں مصروف تحصیل خیرپور ناثن شاہ کے پسماندہ علاقے کاچھو میں جانوروں میں نامعلوم امراض جنم لینے لگے جس کی وجہ سے لاکھ روپے مالیت کے جانور مرنے لگے تحصیل کے یونین کائو نسل برڑا کے پسماندہ علاقے کاچھو کے مختلف گائوں روحل گاڈی حملائی گاڈی التاف خوصہ مزن گاڈی سالاری گراجو کا کھویا دیگر گاؤں میں نامعلوم امراض جنم لینے لگے جس کی وجہ سے جانور بھیڑ بکریاں گائے اور دیگر جانور مرنے لگے علاقہ مکین لوگوں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہونے لگا افسوس وٹنری افسران کرپشن میں مصروف علاقے میں لوگوں کا حکومت اور عالی حکام سے لوٹس لے کر کرپ ٹوٹنری افسران کے خلاف قانونی کاروائی کرنے اور جانوروں کا علاج کروانے کا مطالبہ جہاں بلکل یہ واقعہ نو شہرہ ورکہ کے نوائی محلہ شاہین آباد کا ہے جہاں پر تیرہ سالہ عادل رفیق رات کو اپنے بھائی کو لینے کے لیے جا رہا تھا راستے میں تاک لگائے ہوئے تین سے چار عواج نوجوانوں نے ایسے گھیڑ لیا اور ایک خالی آہتے میں لے گئے رات گئے جب عادل گھر نہ پہنچا تو اس کے لوائیکین اس کی تلاش میں نکلے جہاں پر اس کے شور اور چیخوں کی آواز سے اس بچے کو تلاش کر لیا جہاں عباش نوجوان لاہی واہیکین کو دیکھ کر بھاگ گئے لوائیکین سے رابطہ کیا تو عادل کے والد رفیق نے بتایا کہ ہم بچے کو پرائیوٹ چیک اپ کراتے رہے اور طبیعزاد زیادہ خراب ہونے پر قریبی ٹی ایچ کیو میں داخل کرا دیا گزشتہ رات عادل جان کی بازی ہار گیا تھانا نوشہرہ ورکہ پولس نے ایف آئی آر درج کر کے قتل اور سنگین دفعات شامل کر کے تفتیش شروع کر دی ہے مزید بتاتی چلوں کہ ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے یہ واقعہ نوشہرہ ورکہ کے نواہی محلہ شاہینہ آباد کا ہے جہاں پر تیرہ سالہ عابد رفیق رات کو اپنے بائی کو لینے کے لیے جا رہا تھا راستے میں تاک لگائے ہوئے تین سے چار کس عباش نوجوان اسے گیر کرے کا خالی آتا میں جا کر زیادتی کرتے رہے جب عادل گھر نہ پہنچا تو اس کے لوہیکین اس کی تلاش میں نکلے جہاں پر اس کے شور اور چیخوں کی آواز سے اس بچے کو تلاش کر لیا جہاں عباش نوجوان لوہیکین کو دیکھ کر بھاگ گئے ہم نے لوہیکین سے رابطہ کیا تو عادل کے والد رفیق نے بتایا کہ ہم بچے کو پرائیوٹ چیک کراتے رہے اور طبیعہ زیادہ خراب ہونے پر قریبی ٹی ایڈ کیو میں داخل کرا دیا اور گزشتہ رات عادل جان کی بازی ہار گیا تھانہ نشارہ ورکہ پولیس نے ایف آئی آر درج کر کے قتل اور سنگین دفعات شامل کر کے تفتیش شروع کر دی مزید بتا دیا چلو کہ ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائے گی دیپالپور تھانہ سٹی پولیس کی منشاعت فروشوں کے خلاف کاروائی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے تین ملزمان کو چرس اور شراب سمیت گرفتار کر لیا دیپالپور تھانہ سٹی پولیس کی منشاعت فروشوں کے خلاف کاروائی جاری پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے تین ملزمان کو چرس شراب اور شراب کشیدگی آلا سمیت گرفتار کر لیا ملزیمان کے قبضے سے بائیس سو گرام چرس ایک سو تیس لیٹر دیسی شراب رامت کر لی ملزیمان کی شناغ ابباس مشتاق آصف عرف آسو شفی کے ناموں سے ہوئی ہے ملزیمان کے خلاف تھانہ سٹی دپالپور سی نائن کے تحت مقدمہ درج کر لیے گئے ہیں شجاہ باد بارو میں علماء مشاہ عوامی سماجی حلق تاجران اور وقلان خانپور قاضیان کے دربار میں خلاف شریعت اور مسلمانوں کے احساسات کو مجروع کرنے والے عمل پر شدید رد عمل دیتے ہوئے خانپور قاضیان کے دربار میں گدی نشینوں اور مریدین کا تواف اور تلبیہ پڑھنے پر حسیب اظہر عاشق قادری مولانا زبیر صدیقی کمر السالحین نے ایس ڈی پیو جواد سخا ایس ایچو تھانہ سٹی محمد زفر زیرو سیون ایٹی اے کے تحت مقدمہ چلانے کی درخواست کر دی ہے تھانہ سٹی شجاہ آباد کے ایس ایچو نے تاجران علمہ مشاہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیروی کے موبائل فون قبضے میں لے لیا ہے ویڈیو میں موجود تمام لوگوں کی تصویر نادرہ کو پہنچا دی گئی ہے شریع کی پرچار کرنے والے اور خواہ جس شہر سے ہو قانون کی حراست میں ہوں گے اور جو ثبوت آپ لوگ مہیا کر سکیں ہمیں دیں ہم فوری قانونی کاروائی کریں گے دربار میں آئندہ ارس نہیں ہوں گے ہم آہاتہ دربار کی سمری محکمہ اوقاف کو دے دی ہے دربار محکمہ اوقاف کی زیرے نگرانی رہیں گے وقلا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تفتیش و شواہد کی روشنی میں کام کرنا چاہیے تاکہ ان کے شریک کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچا جا سکے اعلان ہوا اس کاروائی سے پہلے کہ اگر مسجد قوبہ میں دو رکعات نماز نفل پڑھ کر حج اور عمرے کا سواب حاصل کیا جا سکتا ہے تو یہاں بھی حج اور عمرے کا سواب حاصل کیا جائے تھا یہ پلان تھا اور یہ منصوبہ تھا اللہ آپ حضرات کو اور ہمارے ان دوستوں کو جزائے خیر دیں کہ یہ پلان آپ نے ناکام کیا اور آپ کے اس ایکشن سے صرف یہاں نہیں بلکہ پورے ملک میں ذریف الاعتقاد اور جوحال قسم کے لوگ جو مسلمانوں کے بابین اختلاف پیدا کرنے کے لیے اور ایک اشتعال پیدا کرنے کے لیے یہ کیفیتیں پیدا کر رہے ہیں ان سب کا منصوبہ آپ نے ناکام کیا یہ ویڈیو پوری دنیا میں باہر علوی ہے رد عمل بھی پوری دنیا میں دیکھا گیا ہے اور الحمدللہ آپ کے بروقت اقدامات سے یہ دنیا کو پیغام ملا ہے کہ الحمدللہ یہاں پر مسلمان جات رہے ہیں یہ تو اس کی شرعی تخریج ہے لیکن اس کے ساتھ جو بڑا ظلم ہے وہ یہ ہوا ہوا کہ ایک اللہ والے کے مزار پر ناچ گانے کی مجلس ہوئی اور ہنڈین گانا چلا کر اور اس کے اوپر ڈانس کیا گیا اور حد یہ ہے کہ داڑی والا بندہ ڈانس کر رہا ہے تو یہ مزار کا تقدس ہے اب اس میں چند پہلوں ہیں جناب اسچو ساب موجود ہیں چند پہلوں ہیں پہلا پہلو یہ ہے کہ اس واقعے میں بید اللہ کی توبین ہے شعائر اللہ کی توبین ہے چونکہ طواب خاصہ ہے بید اللہ کا اور اللہ کے لئے کیا جاتا ہے اور قرآن کی نصہ بلیطوکو بالبیت العدیم کہ بیت عدیم کا طواب کریں آہننا الہ ابراہیم واسماعیل انطیرا بیتی لطائفین والعاقفین ورکا السجون اللہ نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو پاک اور صاف رکھو طواب کرنے والوں کے لئے رکو کرنے والوں کے لئے سجدہ کرنے والوں اور حضور علیہ السلام نے فرمایا طواب بالبیت الصلاة بیت اللہ کا طواب بھی نماز کی طرح ہے اس لئے اس کے لئے بھی مدود ضروری ہے جیسے نماز کے لئے مدود ضروری ہے اس پر تو ہم سب کا الحمدللہ اتفاق ہے گروز کی رہنی رہا معاملہ عدالتی پروسیجر کا میں اس موقع پر اپنی تدامیہ بڑے اچھے ہمارے فازی دوست ہیں سچو صاحب یہاں موجود ہیں جو جنہوں نے پر وقت اتفاقات بھی اٹھائے نہ مکفریشیڈ کرتا ہوں میں ان سے ایک عرض کرتا ہوں کہ جس طرح اس مسئلے پر ہم میں کوئی اختلاف نہیں پورے شہر میں ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو اس موقع سے ہٹا ہوا ہو ایک آدمی ایسا نہیں اگر کوئی سیاستدار کوئی صحافی کوئی تاجیر کوئی عالم ایسا ہمیں نظر نہیں آتا اگر کوئی خدا نہ خاصتہ ہوگا پس پڑھتا ہوگا تو الگ بات ہے ظاہر ہے کہ یداللہ جماع اللہ کی مدد جماعات پر ہوتی ہے وہ کٹ جائے میں انتدامیہ سے بھی بیل کرتا ہوں کہ ہمارا آپ کا جس طرح کا تعلق ہے آپ اور ہم بھی ایک پیج پر نظر آئیں اور اس کیس کو روٹین کا کیس لینے کی بجائے کہ ذمہ داری سے اگر براوں گلے سے نکالیں آگے چلائیں بلکہ جس طرح ہمارے بکالہ بوس نے جناب سفتر خان صاحب نے اور جناب بحرام خان صاحب نے عارف اسماعیل صاحب نے ارشاد فرمایا اس کی صحیح معنوں میں صحیح معنوں میں اس کی انقوائیت ہوگی میری معلومات کے مطابق جو دفعات لگائے گئے ہیں یہ دفعات ایسے دفعات نہیں ہیں کہ جو ملزموں کو سردادلوہ سے شرعان تعذیر لازم ہے ان جرائم پر تعذیر لازم ہے اور تعذیر کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو مقدمہ مضبوط ہو میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ سورج کو چراب دکھانے کی متعادلت ہے وکالہ کے سامنے میں تو قانونی موائنٹ اٹھاؤں لیکن بارحال جن وکالہ دوستوں سے ہمارا رابطہ ہے ان کے بقول اگر یہی دفعات رہیں تو آپ کی محنت رائے گاں ہوگی اور یہ کیس بسمس ہوگا زمان پہ ہوں گی اور آپ سب کے لیے میرے لیے پورے شہر کے لیے نظامت تباہید ہو میں چونکہ مدھبی آدمی ہوں اور مرحبا مجھ کی سمتی کے لیے اسپیسا کی تشریف لے آئے اور اگرچہ میری پہلی اسپیسا کی تشریف لے آ رہی ہیں تو میری چونکہ پہلی ملاقات ہے لیکن جو غیوانہ تعارف ہوا ماشاءاللہ بڑے سلجے ہوئے مجھے ہوئے اور میں چون افسر ہے تو میری ایک درخواست ہے وہ درخواست یہ ہے کہ اگر فرقہ بارانہ تقریر پر سیون ایٹی لگ سکتا ہے ہم دیکھ رہی ہیں روز میں وفاق المدارس جنوبی مجاب کا ذمہ دار ہوں پورے ملک میں بھونتا ہوں اور میرے سامنے کئی کیس ہیں اور کئی دفعہ میں سی ٹی ڈی اور آئی جی صاحبان اس مسئلے میں بھی آئی جی صاحب سے ہماری ڈسکس ہو رہی ہے کل مجھے قاری حریف جالندری صاحب دامت برکات انہیں بولایا تھا وہ آج سی پیو صاحب سے ڈسکس ہماری ہوئی آج آئی جی صاحب سے ڈسکس ہو رہی ہے تو جب ایک چھوٹے چھوٹے معاملات میں شیعہ سنی معاملات میں سیون ایٹی لگ سکتا ہے تو یہ تو معاملہ ایسا ہے اس میں شیعہ سنی دیوبندی بریگری سب کے جذبات مجروع ہوئے ہیں تو اس میں سیون ایٹی کیوں نہیں لگایا جاتا میری ترخواست ہے اس میں سیون ایٹی لگایا جاتا ہے نائن ایٹی اے لگایا جاتا ہے اور اس میں لگنا چاہیے اس میں پوری دنیا کی پوری امت اسلامیہ کے جذبات کو ٹیس پہنچی ہے مجروع ہوئے ہیں اور میں کوئی ڈنگی مارنے والا آدمی نہیں ہوں مجھے جلالپور سے پون آئے مجھے دوسرے شہروں سے پون آئے کہ ہمارے لئے اس میں کیا حکم ہے ہم نے کہا آپ کے لئے ابھی کوئی حکم نہیں ہمارا شہر اس کو متفقہ طور پر دیکھ رہا ہے تو میں یہ درخواست کروں گا کہ یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے غوکلا کے ایمان کا مسئلہ ہے ہمارے ڈی ایس پی صاحب کے ایمان کا مسئلہ ہے ہمارے ایس پی صاحب سی پیو صاحب آئی جی صاحب ہمارے ایس ایک چو صاحب تک سب کے ایمان کا مسئلہ ہے کہ دیکھئے بیت اللہ کی حرمت پامال ہو رہی ہے اللہ والے کی حرمت پامال ہو رہی ہے اور سب کی جذبات مجرور ہو رہے ہیں اور کوئی بندہ شہر میں ایسا نہیں ہے کہ جس کے جذبات مجرور نہ ہوئے ہو آج آپ لوگوں کو بلائیں تو لوگ پورا شہر آپ کا بھر دیں لیکن اس کی ہمیں کچھ ضرورت نہیں ہے پلانے کی ہمارا واہمی رابطہ ہے راولپنڈی تھانا ویسٹریج پولس کی اہم کاروائی صاحب کا ریکارڈی آفتہ کار چور گرفتار مسروکہ کرولا کار برامد مقدمہ درج ملزم سے برامد ہونے والی گاڑی قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد اسلام آباد پولس کے حوالے کی جائے گی تفصیلات کے مطابق راولپنڈی پولس کار موٹر سائیکل چوروں کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ایسے چو ویسٹریج نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے ملزم زاہد کو گرفتار کر لیا ملزم زاہد کے قبضے سے تھانا سہالہ اسلام آباد کے علاقے سے چوری ہونے والی کرولا کار موڈل دو ہزار اٹھارو کو برامد کر کے مقدمہ درج کر لیا ایسے چو پوٹو ہار کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم صاحب کا ریکارڈ یافتہ ہے چور راولپنڈی اور لاہور کے گاڑی چوروں کی مختلف مقدمات میں چلان ہو چکے ہیں ملزم سے برامد ہونے والی گاڑی قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد اسلام آباد پولس کے حوالے کی جائے گی سی پی او محمد احسن یونس نے ملزم کی گرفتاری اور مسروکہ گاڑی برامد ہونے پر ایسے پی پوٹو ہار ایسے چو ویسٹریج اور پولس ٹیم کیو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو ان کے قیمتی اساسوں سے محروم کرنے والے قانون کے شکنجے سے نہیں بچ سکتے کار موٹر سائیکل چوروں کے خلاف کاروائیوں میں مزید تیزی لائے جائے گی